بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کن ملکھانے میں خوش شام دی ہرے بھرے چکن کوفتیں بہت ہی مزیدار اس طرح سے بنایا جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر پانچ سو گرام چکن لے کر اسے دھو کر اچھی طرح سے خوش کرنے کے بعد ہم نے گھر پر اس کا قیمہ بنا لیا کچھ مسائلے اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون سرخ مرچ پاورڈر نمک ہسپے ضرورت دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون ادرک لسن ہر امیج کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون کسوری میتھی ٹو ٹیبل اسپون کالے چنیں بھونے ہوئے ہیں انہیں آپ مکسنگ میں ڈال کے ان کا پورڈر بنا لیجئے ون این ہاف ٹیبل اسپون ہم شامل کریں گے اس کا پورڈر بنا کر اس سے یہ کہ ہمارے جو کوفتیں وہ ٹوٹیں گے نہیں انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہرے پھرے کوفتیں بنانے ہیں تو اس کے لیے دھنیا کی ایک گٹھی جسے دھو کر اچھی طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد خوش کر کے ہم نے اس میں شامل کر دیئے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے ہم باؤل بنا لیں گے باؤل بنانے کے بعد آپ انہیں ان کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈائی کے اندر ہم نے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال کر اسے گرم کر لیا ہے چلے کی فلیم کو سلو رکھنا ہے کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر کوفتیں ہم ٹال دیں گے اور انہیں فرائی کریں گے تمام کوفتوں کو اچھی طرح سے ساری سائٹ سے آپ نے فرائی کرنا ہے بہت ہی مزیدار اور آسان بننے والی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے سائیڈن کی تبدیل کر لیجئے چلے کی فلیم کو سلو رکھ کے آپ ان کو پکا لیجئے لیجئے باتوں باتوں میں ہمارے کوفتیں تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں چلے کی فلیم کو ہم یہاں آف کر دیں گے اور کوفتوں کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے کی فلیم کو سلو رکھ کے لیجئے باتوں کو سلو رکھ کے لیجئے باتیں تک ان کو پکانا ہے آپ نے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں ہری میرچ ادھرک لسن پیسٹ ون این ہاف ٹیبل سپون ہم نے شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون پانی اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے چار ٹوماٹر جن کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ شامل کیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تیز مسالے مت کھائیے مسالہ میں سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ہنڈی مسالہ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر نمک ہسپے ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کھو بھون لینا ہے کیونکہ جتنا اچھا مسالہ آپ کا ریڈی ہوگا اتنا ہی زبردست آپ کا سالہ ریڈی ہوگا ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے ہم اور کور کر کے اسے پکنے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا شوربہ ہمارا ریڈی ہے تقریبا اس میں اب ہم جو ہم نے کوفتے ریڈی کیے ہوئے تھے وہ شامل کر دیں گے کوفتے شامل کرنے کے بعد کم از کم آپ نے پانچ منٹ کے لیے سے دم پر رکھ دینا ہے کوفتے بھی ہمارے ریڈی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ گریبی بھی ہماری ریڈی ہو جائے گی کسوری میتھی ون ٹیبل اسپون شامل کر دیجئے میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان ریسپیز آپ سے شیئر کروں تاکہ گھر پر بیٹی ہوئی میری بیٹیاں آسانی کے ساتھ ہر ریسپی بنا سکیں اور مسالے ہمیشہ میرے وہ ہوتے ہیں تاکہ آپ کو کہیں جانا نہ پڑے دیکھئے ماشاء اللہ سے میری اللہ کی شان دانے دار مسالہ ریڈی ہے ڈی شاوٹ کر دیا ہے ہم نے اپنے ہرے بھرے کوفتوں کی ریسپی کو مجھے اپنی دور میں